کیوچ اور ببلی پرسنیلٹی تیجسوی پرکاش جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بگ پوز 15 کی انٹرسٹنگ کنٹسٹنٹ تیجسوی پرکاش کے بارے میں جن کو دیکھ کر کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ کتنے کیوچ اور ببلی ہیں وہیں دوسری طرف یہ بھی لگتا ہے کہ یار یہ لڑکی تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور ان کو بگ پوز 15 میں دیکھنے میں کافی بسا آرہا ہے تو جب جب ہم ان کو ٹی وی سکرین پر دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ کیوں نہ تیجسوی پرکاش کے بارے میں کوئی جانگاری حاصل کریں اور اسی سے ریلیٹیڈ ویڈیو آج میں آپ کے پاس لے کے آئی ہوں میں بتانے والی ہوں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس اباؤد تیجسوی پرکاش تو آپ بنے رہیے میرے چینل پر اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیز سبسکرائب میرے چینل تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اپنی کیوٹ پرسنیلٹی تیجسوی پرکاش کے پورے نام کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تیجسوی پرکاش کا پورا نام ہے تیجسوی پرکاش ویانکر اور ان کو پیار سے تیجو بھی کہتے ہیں اور یہ تو ویل نون ہے آج کل تو بگ باس میں صرف تیجو تیجو ہی سنائی دیتا ہے اور ان کا جن 10 جون 1992 میں ہوا تھا اور آپ یہ سننے کا حیران ہو جائیں گے کہ ان کا جن انڈیا میں نہیں بلکہ سعودی عربیا میں ہوا تھا ان کا جن جدہ سعودی عربیا میں ہوا تھا دوسرے طرف آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی کہ تیجسوی پرکاش جو ہیں وہ ایک موسیقل فیملی سے بیلونگ کرتی ہیں اور ان کی فیملی میں ان کی مادر ہیں ان کے فادر ہیں جو پروفیشنل سنگر ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی کا نام ہے پرتیک ویانکر پرتیک جو ایک باپس 15 میں نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر ان کو اپنے بھائی جیسا فیلنگ آتی ہے اور نہیں بٹ یس ان کے برادر کا نام بھی پرتیک ہی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ کیونکہ تیجسوی موسیقل فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں تو شروعاتی دنوں میں تیجسوی کا دھیان اور انٹرسٹ میوزک میں بھی تھا اور وہ کافی اچھی سنگنگ کر لیتی ہیں اور اس کا ثبوت تو ہم نے خطروں کی کھلاری میں دیکھا ہے جب تیجسوی نے بشلی سال خطروں کی کھلاری سیزن ٹین میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور وہ سنگنگ بھی کرتی تھی بٹ سنگنگ کے ساتھ ساتھ ان کا ایکیڈمک بھی کافی سٹرونگ تھا اور انہوں نے الیکٹرونک اور کمینیکیشن انجینورنگ میں گریجویشن کی ہے مومبائی یونیورسٹی سے بٹ یہ انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ نہ تو سنگنگ کرنے والی ہیں اور نہ ہی پڑھائی کے بلبوتے پر آگے جانے والی ہیں بلکہ وہ تو ایک ایکٹرز بننے والی ہیں اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بائی جی فالٹی ہوا ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جب وہ کالیج میں تھی تو ایک فریش فیس کانٹیسٹ ہوا تھا جس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا کہ اس کانٹیسٹ کو جیت بھی لیا انہوں نے اور جیتنے کے بعد نیوز پیپر میں جب وہ کافی پاپولر ہو گئی اور میڈیا میں وہ چھا گئی اور وہی ریزن ہے کہ ٹی وی سیریلز کی طرف سے ان کو آفر آنے لگے اور انہوں نے اسی بیس پہ سب سے پہلے لائی فوکے پہ پر پرسارت ہوا ایک شو چھبیس بارہ میں اپیر کیا تھا جو کی ریل سٹوریز پہ بیس تھا اور اس کے بعد وہ سنسکار میں لیڈ رول میں نظر آئی تھی پٹ ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا ایک سیریل سوراگنی سے جو کی دو ہزار پندرہ میں آیا تھا اور اسی سیریل میں راگنی کے رول سے ان کو گھر گھر میں پہچان ملی تھی اور وہیں سے سفر ہوا تھا تیجسوی پرکاش کے ٹی وی انڈرسٹی کی سکسس کا تیجسوی جو ہیں وہ بہت زیادہ فٹنس فریق ہیں اور ان کو جب کھانے کا مند کرتا ہے تو وہ ہیلی فوڈ کھاتی ہیں ان فیکٹ انہیں فش بہت پسند ہے تو وہ جنگ فوڈ نہ پرفر کر کے ہیلی فوڈ پرفر کرتی ہیں اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتا دیتے ہیں کہ تیجسوی پرکاش کے ساتھ کانٹروورسی بھی جڑی ہوئی ہے جی ہاں ان کا ایک سیریل آیت سراغنی کے بعد جس کا نام تھا پہردار پیا کی اور وہ سیریل بیس تھا جس میں ایک اٹھارہ سال کی لڑکی کی شادی چھ سال کے بچے سے کر دی جاتی ہے پر اس سیریل پر بہت زیادہ کانٹروورسی ہوئی اور اس کو کہیں نہ کہیں بال ویواز سے جوڑا گیا اور وہی ریزن تھا کہ دو مہینے ایر ہونے کے بعد اس سیریل کو بند کر دیا گیا ان فیکٹ اس سیریل کے ایکٹرس کو بھی اس کی انفرمیشن نہیں دی گئی کیونکہ یہ گورمنٹ کی طرف سے بین کیا گیا تھا اس کے بعد اسی سیریل کا ریمیک بھی آیا جس میں اس بچے کو بڑا کر کے دکھایا گیا بٹ وہ سیریل بھی زیادہ ٹائم ٹیک نہیں چڑھا اس کو لوگوں نے پسند ہی نہیں کیا پانچ مہینے بعد وہ سیریل بھی بند ہو گیا تھا اب بتا دیتے ہیں آپ کو ان کی نیٹ ورث کے بارے میں اگر تیجسی کی بات کری جائے تو ان کی دس کروڑ کی آسپاس نیٹ ورث ہے اور وہ پر اپیسوڈ سکسٹی ٹو ایٹی تھاؤزند روپیز چارج کرتی ہیں اور انڈوسمنٹ کے لیے وہ لاکھوں میں چارج کرتی ہیں اگر ان کی گاڑیوں کی بات کی جائے تو ان کے پاس دو گاڑیاں ہیں جس میں ایک ہے ہنڈے گرویٹا جس کی ویلیو 15 لاکھ روپیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس آڈی اے تھری بھی ہے جس کی قیمت 30 لاکھ روپی کے برابر ہے ٹی وی میں کئی سیریلز کی سکسس کے بعد انہیں موقع ملا خطروں کی کھلاری سیزن ٹین میں پارٹیسپیٹ کرنے کا اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ببلی پسنالیٹی کے ساتھ ساتھ سٹنٹ میں بھی ایسا جلوہ دکھایا کہ وہ ہر سٹنٹ کو اتنی بہو بھی کرتی تھی کہ روہد شیٹی بھی ان کے کائل ہو گئے تھے اور سب کو لگنے لگا تھا کہ یہ سیزن طور تیجسوی ہی جیتیں گی بٹ بیچ میں انفرشنلٹی ان کی آنکھ میں چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو سیزن چھوڑنا پڑا تھا اور اب تیجسوی نظر آ رہی ہیں بگ باوز 15 شو میں اور یہاں پر بھی وہ کافی زیادہ دماغ سے کھیل رہی ہیں اور ہم بھی بش کرتے ہیں کہ بگ باوز 15 ٹاپ 5 میں تیجسوی نظر آنی چاہیے اور اسی طرح کے انٹریسٹنگ فیکس جاننے کے لئے آپ بنے رہی ہیں میرے چینل پر سیٹی تک کے ساتھ پھر ملتی ہوں آپ سے با بائی